موسیقی پروگرام پیغام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں علامہ حیدر علوی ناظرین کرام آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم یہ جو ذہنی ٹینشن ہے اس کا شکار کیوں ہوتے ہیں اور اس کو کیسے ہم اس کو ریلیز کر سکتے ہیں اور ہم اس ٹینشن سے کیسے باہر آ سکتے ہیں بڑا اہم موضوع ہے اور یقیناً اس پہ آپ سننا بھی چاہتے ہیں دریا کے کنارے ایک صوفی بزرگ غزرت بستامی علیہ رحمہ موجود ہیں اور ان کے ساتھ ان کی نواسی ہے شکار مشلی کا ہو رہا ہے مسلسل سارا دن بہت اچھا شکار ہوتا ہے سارا دن مشلیاں اور ایک ٹوکرے میں مشلیاں شکار ہو کر بند کی جاتی ہیں بزرگ ہر مشلی شکار ہونے کے بعد اپنی نواسی کو پکڑاتے ہیں اور وہ اس ٹوکرے میں ڈال رہے ہیں جب شام ہوتی ہے تو حضرت بستامی بڑے خوش ہیں آج تو بہت بڑا شکار ہوا ہے لیکن جب ٹوکرے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو اس میں ایک بھی مشلی نہیں تھی آپ نے اپنی نواسی سے پوچھا بیٹا وہ ساری مشلیاں کہاں چلے گئے جو آج اتنا بڑا شکار ہم نے کیا ہے تو وہ دانہ بچی کہتی ہے بابا آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ جب تک کوئی غافل نہ ہو وہ شکار نہیں ہوتی جو ہی آپ مشلی شکار کر کے مجھے دیتے تھے تو میں یہ جان لیتی تھی کہ یہ غافل ہوئی ہے اس لیے شکار ہوئی ہے تو میں نے اس غافل مشلی کو دوبارہ دریاء میں ڈال دیتی کہ کہیں یہ غافل مشلی کھا کر ہم بھی غافل نہ ہو جائیں آئیے ہم غور کریں کہیں ہم اللہ کی یاد سے اپنے مالک اور خالق کی یاد سے غافل تو نہیں ہے قرآن حقیم ہمیں کیا کہتا ہے بَلَا تَقُونُوا قَلَّذِينَ نَسُ اللَّهَ فَانْسَاهُمْ انفوسَهُمْ لوگوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا پھر نتیجہ تن ہوا کیا اللہ نے ان سے ان کا اپنا آپ بھولا دیا قرآن حقیم ہماری باقاعدہ یہ رانمائی کر رہا ہے کہ تم خدا کو نہ بھولانا نتیجہ تن تم سے تمہارا اپنا آپ بھولا دیا جائے گا تمہیں احساس ہی نہیں رہے گا کہ تم انسان ہو اور آنے کا مقصد کیا ہے گویا تمہارے اندر سے وہ جو ایک تسکین ہے ایک سکون ہے وہ چھین لیا جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس سکون کی وادی میں پھر قدم رکھنا چاہتے ہیں ہم اپنے فکروں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں ہم ٹینشن سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو قرآن عقیم بڑا واضح پیغام دیتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار ہو جاؤ آگاہ ہو جاؤ دلوں کا چین تو اللہ کی یاد میں ہے برادران اسلام دلوں کا چین دلوں کی تسکین دلوں کا اتمینان اللہ کی یاد میں ہے ہمیں نبی کریم صاحب الولاق یہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْنِ ثِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ ہر چیز کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے پھر اس کے زنگ کو دور کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے ناظرینِ کرام نبی کریم نے فرمایا انسان کا دل بھی جب غفلت کا شکار ہوتا ہے گناہوں کی دنیا میں وہ جاتا ہے تو یہ ایک نکتے کی مانت سیاہ دھبا لگتا ہے انسان کے دل پر اور جب گناہوں کی کسرت کرتا ہے تو بالاخر اس کا دل مکمل قالا ہو جاتا ہے بے چین ہو جاتا ہے اور اس کو ہر لمحے بے سکونی رہتی ہے اب اس نے اگر سکون حاصل کرنا ہے تو فرمایا سِقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ دل کا چین دل کا سکون دل کا اتمینان وہ اللہ کی یاد میں ہے اور اللہ کی یاد ایک ایسا خوبصورت ہتھیار ہے بندہِ مومن کے پاس کہ جب جب وہ خدا کو یاد کرتا ہے تو پروردگارِ عالم فرماتا ہے اے مجھے یاد کرنے والے جان لے جب تو مجھے یاد کرتا ہے میں تم سے دور نہیں ہوں میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں کبھی مجھے اپنے پاس محسوس تو کرو آئیں ہم اپنے رب سے اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑیں وہ رب ہم سے بات کرنا چاہتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہمیں ملنا چاہتا ہے ہم سے بات کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی رحمت کے قریب ہوں اور ہم نے ہی اپنے دروازے بند کر رکھے ہوں ہم نے اس کو سوچنا چھوڑ دیا ہو ہم نے اسے بات کرنی چھوڑ دی ہو رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَذْقُرُونِ اَذْقُرُكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اگر چاہتے ہو کہ خالقِ کائنات ہمیں یاد کرے آئیں آج سے ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم کچھ لمحے اپنے رب کی یاد کے لئے نکالیں گے انشاءاللہ ایک نئے پیغام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں بہت شکریہ موسیقی موسیقی